میرا تجزیہ ایک اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ان ایام میں جناب زینب کو رونے کا موقع ملے عجر و قمال اللہ ان ایام میں جناب رباب کو رونے کا موقع ملے ورنہ کوفہ اور شان کی راہوں میں تو سکینہ روئی تو تھی جس کی بنیاد پر انہیں اونٹ سے گرا دیا گیا جناب سکینہ اونٹ سے گری نہیں تھی عجر و قمال اللہ جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا ابن رجر مابی ظالم جس نے جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا تھا جب بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو فریاد کرتی تھی بابا مجھے تماشا مارتے ہیں اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں احساسات والے لوگ بیٹھے ہیں بابا مجھے تماشا مارتے ہیں حضرت علی اکبر کا سر دیکھتی تھی تو فریاد کرتی ہے بھائیہ مجھے بچاؤ اور بی بی کے اس بین پر پورا قافلہ ہوتا تھا تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بل ہو جائے دوسرے کو ثابت کرنے کا دین ہے سب سے بڑا دن اللہ کا سب سے بڑا دن تاریخِ عبدیت میں تاریخِ ہدایت میں سب سے بڑا دن آشور کا دین ہے اور عزیزو جو دن آشور کے دن چڑھا تھا نا وہ اترے گا نہیں وہ دن غروب ہونے والا نہیں ہے چودہ سو سال سے تو آشورہ کا دن غروب نہیں کر رہا اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ دن روشن رہے گا اور میں تو کبھی کبھی جب یہ منظر دیکھتا ہوں مقتل میں کہ مولا حسین نے سب سے عصر تک لاشے خود اٹھائے ہر لاشہ خود اٹھایا آپ وہ ایک سو بتیس کی تعداد مانیں جو شبِ آشور اور صبحِ آشور امام کے خیموں کی طرف توبہ کرتے ہوئے آئے مدد کرنے اور نصرت کرنے کی آواز پر آئے یہ آپ بہتر کی تعداد کو مانیں ہر لاشہ خود اٹھایا ہے سوچیں تو سہیے لاشہ لانا گنجے شہیدہ میں رکھنا پھر ایک اور لاشے کو لینے کے لیے جانا کتنا بڑا دن تھائی ہے ایسا لگتا ہے دن اللہ نے حسین کی حوالے کر دیا تھا اے میرے حسین جب تم چاہو گے سورج غروب کرے گا جب تم کہو گے نا کہ یا اللہ میں اب تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں اب میں اس دن کو ختم کر دوں گا عجر اکمالاللہ عجر اکمالاللہ آج کی مجلس تو تو ویسے ہی بنیوی مجلس ہے مجھے تو خاص محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ تو پہلے سے ہی آمادہ ہے نا آج اس لیے بھی رونے کا دن ہے کہ آج ایک تو نسبت یہ ہے عجر اکمالاللہ آج ایک تو نسبت یہ ہے کہ امام زمانہ کو پرسا دینا ہے ان کے بابا کا پرسا دینا ہے امام اسکری کا پرسا دینا ہے اور آج ایک اور نسبت بھی ہمارے ہاں ہے آج جناب زینب مدینے میں داخل ہو رہی ہے عجر اکمالاللہ عجر اکمالاللہ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں آئیم اہلِ بیت دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں امام باقر تو مسلح بچھا کے رونے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں امام رضا ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں بڑا مقام ہے امام حسین پہ رونے والے آزاداروں کا چہلوم کی مجلس ہو یا یہ آٹھ ربیل اول کی مجلس ہو ان ایام میں میں معمولی سا ذاکر ہوں ان ایام میں ذاکرین دشریف فرما ہے ان ایام میں گریہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ایک صاحب کا تجزیہ یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ایام میں ازا رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو رخصت تو کسی عزیز کو کیا جائے تو ایسے ہی کیا جاتا ہے ایک تجزیہ یہ ہے میرا 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 یہ کہ ان ایام میں جناب زینب کو رونے کا موقع ملا عجرکم اللہ عجرکم اللہ ان ایام میں جناب رباب کو رونے کا موقع ملا ورنہ ورنہ کوفہ اور شام کی راہوں میں تو سکینہ روئی تو تھی جس کی بنیاد پر انہیں اونٹ سے گرا دیا گیا جناب سکینہ اونٹ سے گری نہیں تھی عجرکم اللہ جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا ابن رجر نامی ظالم جس نے جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا تھا جب بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو فریاد کرتی تھی بابا مجھے تماشا مارتے ہیں اولاد والے لوگ بیٹھے احساسات والے لوگ بیٹھے انسان اکمل کو ماننے والے لوگ بیٹھے جو بڑا انسان ہوتا ہے نا اس کے احساسات اور جذبات ایسے ہی بلند ہوتے ہیں اس کے اندر احساس اتنہ ہی زیادہ ہوتا ہے بابا مجھے تماشا مارتے ہیں حضرت علی اکبر کا سر دیکھتی تھی تو فریاد کرتی بھائیہ مجھے بچاؤ اور بی بی کے اس بینڈ پر پورا قافلہ روتا تھا تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے تو ابن رجر نامی ظالم نے کہا ہم تم اس کا ہونٹ آخر میں لے آؤ میں اسے ہونٹ سے گرا دوں گا قافلہ آگے بڑھا دینا اس نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر بی بی کو ہونٹ سے گرا دیا قافلہ آگے بڑھنے لگا بچی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے وہ بھی امامے گر گئی بھئی آ سید سجاد مجھے ساتھ لے جاؤ سرِ حسین جس نیزے کی ہنی پر ہے اس سے آواز آئی آنکھوں میں آسو آئے اے میری زینب میری سکینہ گر گئی ہے جنابِ زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار رہی کیا کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا حجر و کمل اللہ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں جب بلند آواز سے روئیں گے تو ایک خاص ثواب نصیب ہوگا اللہ آپ کو اور مجھے توفیقِ گریہ عطا فرمائے